ایک اپیسوڈ من کا سٹار میں میگی سے ہی دیکھنے کو ملتا ہے جہاں پر میگی دوربین سے نیو یک سٹی کی طرف دیکھ رہی ہوتی ہے جو پوری طرح تباہ ہو چکی ہوتی ہے نیو یک سٹی میں صرف زومبیز ہی بچے ہوتے ہیں اور میگی وہاں پر بیٹھے دیکھ رہی ہوتی ہے اتنی دیر میں وہاں پر ایک واکنگ ڈیٹ آ جاتا ہے جو کہ آ کر میگی پر حملہ کرتا ہے میگی اسے بہت بری طرح مار دیتی ہے میگی وہاں سے نکلتی ہے اور میگی ایک انسان کو ڈھونڈتی ہے جس کا نام نیگن ہوتا ہے میگی کو پتا ہے یہی ایک دنیا میں انسان بچا ہے جو اس کی حلپ کر سکتا ہے میگی اپنے بیٹے کو چھوڑانا چاہتی ہے میگی کا بیٹا کروکٹ نام کے ایک آدمی کے پاس ہوتا ہے جو کہ اس سیریز کا ہمیں ویلن دیکھنے کو ملنے والا ہے میگی کی جرنی ہمیں یہاں سے سننے اور دیکھنے کو ملتی ہے لوگ آتے ہیں جو میگی کو وہاں سے لے کر چلے جاتے ہیں اور بار میں میگی کے ساتھ ان کی فائٹ ہوتا ہے نظر آتی ہے وہاں پر میگی نے مارتی ہے اور اس کی نیگن پر نظر پڑتی ہے نیگن ایک جنی نام کی لڑکی کے ساتھ ہوتا ہے جو کہ ایک چھوٹی سی بچی ہوتی ہے نیگن اس کو پروٹیکٹ کر رہا ہوتا ہے اس کے ماں باب مر چکے ہوتے ہیں نیگن کو اس سے بہت زیادہ پیار ہو چکا ہوتا ہے اور وہ اس کو اپنی بیٹی کی طرح سمجھ رہا ہوتا ہے اب وہاں پر نیگن کی اس جنری کو سن کر وہاں پر میگی بھی چھپ کر جاتی ہے اور میگی اسے ہلپ مانگنے کی کوشش کرتی ہے نیگن اسے کہتا ہے کہ میں تمہاری ہلپ کیوں کروں وہاں پر وہ اسے کہتی ہے کیونکہ میں ہی ایک ہوں جو تمہاری ہلپ کر سکتی ہوں اس لڑکی کو اور زیادہ سیف کرنے میں میں جانتی ہوں کہ یہ کام پر سیف ہے میں تمہیں وہاں پر لے کر جاؤں گی اور ہم اسے وہاں پر چھوڑیں گے بٹ اس کے بدلے تمہیں میرے ساتھ میرے بیٹے کو جا کر بچانا ہے اسی سٹی میں ہمیں پھر سے واپس جانا ہوگا وہاں پر وہ نیو یورک سٹی کی بات کرتی ہے نیگن اس کی بات مانتا ہے یہاں پر ہمیں ایک بزنس ٹو بزنس ڈیل دیکھنے کو مل جاتی ہے اب کہانی میں ایک نیا ٹویسٹ ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے جہاں پر پیرل نام کا ایک شریف آتا ہے جو کہ نیگن کو ڈھونڈ رہا ہوتا ہے نیگن ایک وانٹڈ کلر ہوتا ہے جس نے کافی زیادہ لوگوں کو مارا ہوتا ہے نیگن ایک دھریندہ ہوتا ہے بڑ وہ اچھا انسان بن چکا ہوتا ہے جہنی کی وجہ سے نیگن کی کہانی کے بارے میں یہاں پر پتا چلتا ہے نیگن کے کن کن لوگوں کو مارا ہے جس کے بارے میں میگی کو بہت ہی اچھی طرح سے پتا ہوتا ہے وہاں پر پیرل آ کے بار میں پوچھتا ہے بڑ وہاں پر سبھی لوگ نیگن کا ساتھ دے رہے ہوتے ہیں پیرل کو بہت ہی زیادہ گسا آتا ہے وہ اسی لیڈی کو پکڑتا ہے جس نے میگی کے اوپر اٹیک کیا ہوتا ہے اب وہ اس کو باہر لے کر جاتا ہے اور اس سے سچ پوچھنے کی کوشش کرتا ہے جہاں پر وہ عورت سچ نہیں بتا رہی ہوتی ہے اور وہ اسے زومبی اس کے پاس لے جاتا ہے جہاں پر زومبی سے ڈر کے وہ اس کو سچ سچ بتا دیتی ہے اور وہاں پر وہ میگی کے بارے میں بتاتی ہے بڑ پولیس والا پھر بھی اسے نہیں چھوڑتا ہے وہ اسے سزا کے طور پر انہی زومبیس کے آگے پھینک دیتا ہے جہاں پر وہ عورت بہت بری درہ مر جاتی ہے سینیاں پر کٹ ہوتا ہے اور ہمیں نیگن اور میگی کو دکھا جاتا ہے جو اپنے سبر کو آگے بڑھا چکے ہوتے ہیں وہ سمندر کے پاس پہنچتے ہیں کیونکہ اسے میگی کا میپ مل جاتا ہے اسے پتہ چل جاتا ہے کہ میگی کس طرح جا رہی ہے میگی کا پیچھا کرتے وہ بھی وہاں تک پہنچتا ہے بڑ وہاں پر میگی ان کے ایک ساتھی کو کڈنیپ کرتی ہے اور شپ میں لے کر بیٹھ جاتی ہے پیرل اس کے اوپر گولی چلانے کی کوشش کرتا ہے بڑ سامنے اس کا آدمی ہی ہوتا ہے وہاں سے میگی نیو یک سٹی کے اندر پہنچتی ہے جہاں پر اب میگی کا سفر آگے بڑھتا ہے وہاں پر جیسے ہی ہو جاتے ہیں زومبیز اٹھ جاتے ہیں اور زومبیز کی بارش ہونا شروع ہو جاتی ہے بیڈنگ سے زومبیز گرنا شروع ہو جاتے ہیں جس کو دیکھ کر میگی اور نیگن بہت ہی زیادہ تر جاتے ہیں پتہ کسی طرح وہاں سے وہ آگے کی طرف اپنے سفر کو بڑھاتے ہیں وہاں پر میگی کا پہنچنے کا ایک ہی مقصد ہوتا ہے اسے یقین ہوتا ہے کہ اس کا بیٹا وہیں پر ہی ہے کیونکہ ڈیلی اسے ایک دھوہ نظر آتا ہے جو کہ صبح کے ٹائم اور رات کے ٹائم پہ ہوتا ہے میگی کو لگتا ہے کہ وہیں پر ہی میرا بیٹا ہے اسی بلڈنگ کے پاس وہ جانے کی کوشش کر رہی ہوتی ہے پر وہاں پر ان کے ساتھ ایک اور انسیڈنٹ ہو جاتا ہے وہاں پر بہت سارے کوکروچ ان کے پر آ کر حملہ کر دیتے ہیں جن سے بچتے ہو آگے کی طرف بڑھتے ہیں پر ان کے سامنے زومبیز ہوتے ہیں اب وہاں پر پیرل بھی آ جاتا ہے جو زومبیز کے اوپر گول ہی چنانا شروع کر دیتا ہے وہاں سے بھاگتے ہوئے میگی لانڈری روم میں چلی جاتی ہے پیرل بھی وہاں پر پہنچ جاتا ہے اور آ کر اپنا انٹرڈکشن کرواتا ہے بتاتا ہے کہ میں ایک پولیس والا ہوں میں کوئی شراب نہیں پیتا ہوں اور نہ ہی میں کوئی ٹرنک کرتا ہوں مجھے نیکن کی ضرورت ہے میں تمہاری طرح کلر نہیں ہوں وہاں پر اچھے سے اپنا انٹرڈیوز کراتا ہے میگی بائی نکلتی ہے اور اس کے پر حملہ کر دیتی ہے اتنے در میں زومبیز بھی بائیر سے اندر آ جاتے ہیں جو کہ اس کے ایک اور ساتھی کو مار ڈالتے ہیں وہاں سے میگی اور نیگن بھاگتے ہیں ان کے ایک پولیس والے گول لے کر اب وہ بھاگتے ہوئے ایک اور روم میں جاتے ہیں جہاں پر انہیں ایک بڑھیا ملتی ہے سیل یہاں پر گٹ ہوتا ہے اور ہمیں میگی کا بیٹا دکھایا جاتا ہے جس کا نام ہرشل ہوتا ہے اور وہ کروکٹ کے پاس ہوتا ہے اب کروکٹ اس سے پوچھتا ہے تمہارے باپ کو کس نے مارا ہے کیا تمہیں یاد ہے وہاں پر اسے نیگن یاد آتا ہے اب نیگن نے اس کے باپ کو مارا ہے یہ تو نہیں پتا ہے بڑی یہاں پر اپیسوڈ کی انڈنگ ہوتے ہیں نظر آتی ہے وہاں پر کروکٹ اسے بات کری رہا ہوتا ہے اتنی ذہن میں کروکٹ کے ساتھ ہی آتے ہیں جو اسے کہتے ہیں کہ وہ بھاگ گیا ہے وہاں پر ایک اور آدمی بھاگ رہا ہوتا ہے کروکٹ کے چھنگل سے وہاں پر وہ بھاگنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے کروکٹ اسے بہت بری طرح مار ڈالتا ہے کروکٹ کی یہاں پر ہمیں کہانی کے بارے میں پتا چلتا ہے وہ بہت زیادہ ظالم ہوتا ہے نیکس اپیسوڈ کے اندرہ بھائی میں کیا دیکھنے کو ملنے والا ہے اس کے بارے میں بھی تھوڑی سی یہاں پر بات کر لیں گے اس طرح میں یہ دیکھنے کو ملتا ہے کروکٹ نیب نیگن کو پہلے سے ہی جانتا ہے کیونکہ نیگن کروکٹ کے لئے پہلے کام کر رہا ہوتا ہے اور وہ نیگن کو ڈھونڈنے کے لئے اپنے آدمیوں کو لگا دیتا ہے جو کہ نیو یورک سٹی کے اندر ہی موجود ہوتا ہے سو فرینڈ اپیسوڈ 1 کی کہانی یہیں پر ہی ختم ہو جاتی ہے اگر آپ کو ویڈیو چھی لگی ہو تو لائک کر دیں شیئر کر دیں اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا تو بلکل مت بولیں ملتا ہوں آپ سے نیکس ویڈیو میں اپنا خیار رکھئے گا ٹیک کیر بائی